مولدیف کو یہ سمجھ آ رہا ہے یا پھر یوں کہیے کہ وہ بخوبی سمجھ گیا ہے کہ آخر اس سے غلطی کیا ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے وہیں پاکستان کو بھی اب یہ احساس ہوگا کہ 2019 میں بالا کوٹ میں ائر سٹرائک کے بعد کیسے عمران خان کی سرکار بھارت سے دیا کی بھیک مانگ رہی تھی اس وقت پاکستان میں ان نو مسائلوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے ٹارگٹ پر لاہور سے لے کر کراچی تک نو شہر تھے جب پاکستان پر بھارت نے تان دی تھی ایک دو تین نہیں بلکی نو مسائل جب کہا گیا کہ یہ قتل کی رات ہے اور پردھان منتری ناریندر موڈی نے پاکستان کے تدکالیم پی ایم عمران خان سے فون پر بات کرنے سے منع کر دیا پول بھاما حملے کے بعد بھارت کا رکھ دیکھ کر پاکستان کیسے بھیگی بلی بن گیا پاکستان کو کیوں یقین ہو گیا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے امیرکانا اچھے ایک بھیکتی ہے ایک نیویدن کریوں کہ موڈیے بھیجا دی بسے ایک ساتے بار مسائلوں ہم لوگ کروانو کریے کیا کیوں دو پریستی تھی کمبھیر تھا ہی جان آہ سارو تھیو کہ پاکستان نے پاکستان نے پاچھو مکلوانی جہہ رات کری دی دی نہیں تے رات کتلنی رات ہتی آہ امیرکان ایک ہے وہاں 48 گھنٹے کے اندر کیا کیا ہو گیا کیوں اب اس رات کی بات کی جا رہی ہے جب بھارت اور پاکستان کے بیچ ید شروع ہونے کا خطرہ کگار پر پہنچ گیا تھا پاکستان، امران خان اور جنرل کمر جاوید باجبہ کو لگا اس بات کا ذکر پاکستان میں بھارت کے پورو اچھا یوکت عجیب بیساریہ نے کیا ہے 2019 کی بات ہے تب پولواما میں ہوئے آتنکی حملے کے بعد جو حالات بنے اسے لے کر عجیب بیساریہ نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں جسے لے کر صاف ہو گیا ہے کہ پورے پاکستان کے ہوش اڑے ہوئے تھے امران خان کی سرکار ڈری ہوئی تھی پاکستان کی پوری فوج سہمی ہوئی تھی عجیب بیساریہ جو اس وقت پاکستان میں بھارت کے نمائندے تھے انہوں نے اپنے کتاب The troubled diplomatic relations between India and Pakistan میں ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں جس میں پاکستان کے خوف کا ذکر ہے جس میں امران خان کی بے چینی بتائی گئی ہے جس میں پاکستان کی پوری سینہ کے بیچ مچی کھلبلی دکھائی گئی ہے بولواما میں ہوئے آتنگ کی حملے کو تیرہ دن بیٹ چکے تھے بالا کوٹ میں ایرے سٹرائک کی اگلی صوبہ جمہو کشمیر سے لے کر گوجرات تک بارڈر پر نگرانی تیز تھی پاکستان کی طرف سے بالا کوٹ کا ریاکشن کیا ہوگا اس پر انڈین ایر فورس کے ویمان نظریں گڑائے ہوئے تھے تب بھارتیہ ویو سینہ کے ونگ کمانڈر ابھینندن وردما جو اب گروپ کیپٹن بن چکے ہیں وہ جمہو کشمیر ریزن میں پیوکے کی طرف پاکستان کی ویو سینہ کی ہر حرکت کی نگرانی کر رہے تھے ونگ کمانڈر ابھینندن وردما مک 21 فائٹر جیٹ اڑا رہے تھے اس دوران پاکستان کی طرف سے ہوای حملہ کیا گیا ابھینندن پاکستان کے F-16 کے ساتھ ڈاغ پائٹ میں شامل ہوئے اس دوران وہ پیوکے کے ہوای کشتر میں چلے گئے انہوں نے پاکستان کے ایک F-16 کو مسائل مار کر گرا دیا لیکن زمین پر پاکستان کے ائر ڈیفنس سسٹم نے ان کے مک 21 کو گرا دیا ابھینندن نے ویمان سے ایجیکٹ کیا لیکن جب وہ پیرا شوٹ سے اترے تو وہ پیوکے میں تھے اور وہ پاکستان کی سینہ کے ہاتھ لگ گئے پاکستان میں بھارت کے پورا اچھا یکت آجے بیساریا نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ اس طر پر پہنچ گیا تھا کہ ید شروع ہونے کے حالات بن گئے تھے آجے بیساریا نے اپنی کتاب میں بتایا کہ اسلام آباد میں انہیں آدھی رات کو بھارت میں پاکستان کے تدکالین ہائی کمیشنر سوہیل محمود کا فون آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ امران خان پردھان منتری موڈی سے بات کرنا چاہتے مسائلوں سے گھبرائے امران خان نے پردھان منتری ناریندر موڈی کو آدھی رات میں فون کیا تھا ڈر یہ تھا کہ ونگ کمانڈر عبناندن وردمان کو بچانے کے لیے بھارت نے پاکستان پر نو مسائلیں تان دی تھی جو کسی بھی پل فائر کی جا سکتے تھی امران خان ناریندر موڈی سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن پردھان منتری ناریندر موڈی کا فون بچتا رہا عمران خان بار بار ڈائل کرتے رہے اور بھارت سے کوئی جواب نہیں ملا عمران خان فون لے کر بار بار کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح پردھان منتری ناریندر موڈی سے بات ہو جائے لیکن ناکام رہے عمران خان نے تھک ہار کر فون رکھ دیا لیکن ان کا ڈر برقرار رہا کہ بھارت سے کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آرمی صاحب تشریف لائے پیر کاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے امران خان پردھان منتری موڈی سے بات کر کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ آتنکواد سے نپٹنے کے لیے کتنی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں لیکن تب عجب اساریہ نے دلی میں بات کر کے سوہیل محمود کو بتا دیا تھا کہ نریندر موڈی امران خان سے بات کرنے کے لیے اپلبد نہیں ہے اور اگر کوئی ضروری سندیش ہے تو وہ ان کو دے سکتے ہیں بھارت نے تیہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے لہٰذا پردھان منتری نریندر موڈی نے امران خان سے بات نہیں کی 48 گھنٹے تک پاکستان اس اولجن میں رہا کہ بھارت نے ید کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ اب سوال مک 21 کے پائلٹ ونگ کمانڈر عبینندن وردمان کا ہے پاکستان پر پریشر بہت زیادہ تھا اور پھر امران خان کو پوری دنیا کے سامنے بے عزت ہوتے ہوئے پگھلنا پڑا جب 28 فروری کو پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں امران خان نے اعلان کیا کہ ونگ کمانڈر عبینندن وردمان کے رہائی کے آدیش دے دیے گئے ہیں ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے ہم از ای پیس جسٹر ہم ان کو اس کو کل رہا کر دے لگے ہیں ہندوستان کو پاکستان آپ نے بپورے پترگار پریشر کرنے کئی دیدو خبردار پاکستان کہ امارا پائلوٹ نے امارا پائلوٹ نے جو ایک خروچ پڑاوی اب اسے پاکستان کا سب سے بڑا ڈر کہہ سکتے ہیں قتل کی رات کا خوف پاکستان میں فیل گیا تھا اسے اب پاکستان کے ساتھ امران خان کی سب سے بڑی بیزتی کہہ سکتے ہیں جب پوری دنیا کو یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان اب بچے گا نہیں اسے اب پاکستان کی آرمی کی سب سے بڑی کمزوری کہہ سکتے ہیں جس کی پول 27 فروری کی رات میں کھل گئے امران خان کا فون پردھان منتری موڈی نے ریسیر نہیں کیا اور اکلے ہی دن پاکستان نے ابنندن کے رہائی کا اعلان کر دیا امران خان دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان شانتی چاہتا ہے لیکن اجیب اساریا کی کتاب میں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق امران خان کے اعلان کے پیچھے بھارت کے ان نو مسائلوں کا ڈر تھا جو لاہور سے لے کر کناچی اور راول پنڈی سے لے کر سرگودھا تک تان دی گئی تھی پاکستان کے بڑے بڑے سیننے اڈے بھارت کے ٹارگٹ پر تھے حالانکہ بھارت نے کبھی آدھیکارک طور پر یہ سویکار نہیں کیا کہ پاکستان پر نو مسائلیں تانی گئی تھی لیکن دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان پر پریشر کتنا زیادہ ہے حالانکہ اجیب اساریا کی کتاب کے مطابق پشیمی دیشوں کے راجدوتوں سے ملاقات کی دوران پاکستان کی ویدیش سچی تہمینہ جانجوہ نے اپنی فوج کی طرف سے بھیجا ایک میسیج پڑھا تھا اس میں لکھا تھا کہ بھارت نے پاکستان کی طرف نو مسائلیں تانی ہوئی ہیں اجیب اساریا کے مطابق امریکہ اور پریٹن نے پاکستان کو آگاہ کر دیا تھا بھارت اور پاکستان میں دونوں دیشوں کے راجدوتوں نے خاص طور سے پاکستان کو ستر کیا تھا کہ بھارت نے تیہ کر لیا ہے اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا یہ پاکستان پر ایسا انٹرناشنل پریشت تھا جس میں امران خان اور کمر جاوید باجبہ کے ساتھ پورے پاکستان کی اکڑ پورے پاکستان کی اکڑ بوری طرح سے رگڑ دی گئی لہٰذا ونگ کمانڈر ابناندن وردوان کو چھوڑنے کے علاوہ پاکستان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے ہم نے تیغام بھی پچھائے کل بھی ان سے اور اور بھی فورن منسٹر نے باقی لیڈرز سے دنیا کے فورن منسٹر سے باتچیت بھی کی اور ساری کوشش یہ ہے کہ ڈی ایسکلیشن ونگ کمانڈر ابناندن وردوان کو لے کر عجیب اساریہ کے مطابق امریکہ اور بریٹن کے راجدوتوں نے پاکستان کو سمجھایا تھا کہ بھارت اپنے پائلٹ کو بچانے کے لیے اس پر کسی بھی طرح کی کارروائی کر سکتا ہے اس چیتاؤنی سے پاکستان کو اتنا خطرہ محسوس ہوا کہ پاکستان نے نا صرف ابناندن کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا بلکہ پولواما کے آروپیوں پر کارروائی کا بھی آشواسن دینے کو تیار ہو گیا اس دوران پاکستان نے امریکہ اور بریٹن کے راجدوتوں سے تین بار ملاقات کی تھی یعنی اسلام آباد اتنا زیادہ پریشر میں تھا کہ اس کے پاس ونگ کمانڈر ابناندن کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ نہیں تھا اس کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھا ونگ کمانڈر ابناندن کو رہا کیا گیا اور پورا پاکستان دیکھتا رہ گیا